پرستان کے لیے تو ہم دو ہی لوگ جا رہے ہیں کن تم آئی یہ تیسری پوٹلی کس کے لیے باد رہی ہیں یہ تیسری پوٹلی میری ہے میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جانے والی ہوں کن تم آئی اب تو آپ کے گاؤں والوں نے آپ کو آدھر اور سممان کے ساتھ اپنا لیا ہے تو پھر کیوں آپ ہمارے ساتھ بھٹکنے کا کش اٹھانا چاہتی ہیں پتر اسے بھٹکنا نہیں انہیں اجید کرنا کہتے ہیں یہاں اکاکی رہنے سے تو اچھا ہے نا میں کچھ سمیے کے لیے تیرت یاترہ کر لوں اس یاترہ سے مجھے پنی بھی ملے گا اور اپنے رام کے ساتھ کچھ سمیویتید کرنے کا سکھ بھی پرابت ہوگا ویسے بھی تیرت یاترہ کے پسچات میں پناہ یہی لوٹ کے آنے والی ہوں چے ساپ کو چھتا گے مہی ہم آج ہی ہوں سے پرستان کریں گے موسیقا موسیقا ہمارے آشران سے جدی آپ کو تو ہی ترسٹ پہنچا ہو تو ہمیں شما ترنا شبری مائی شما مانگنے کی کیا افشکتہ ہے سدا سکھی رہو تیر تھی آترہ سے شگر لوٹنا شبری ہاں تم اپنا دھیان رکھنا شگر آؤں گی لیا پربو یہ سب تو آپ کی لیلا ہے پربو اگر آپ اس گاؤں میں نہ آتے تو شبری مائی کا کبھی حردہ پریورتیت نہیں ہوتا کاک راج یہ شبری مائی کے بھیتر بسی بھکتی کا فعل ہے تم ستی میں ہی پوجنے یوگی ہو شبری ہاں مائی نہیں بہن پوجنے یوگی تو کیول ایشور ہے میں تو ایک سادھاران سے استری ہوں مائی اپنا دھیان ڈکھنا ہمیں آپ کی پرتکشا رہے گی تیر تھی آترہ پون ہوتے ہی شگر لوٹ کر آنا شبری مائی میں شگر ہی واپس لوٹوں گی یہاں نہیں آؤں گی تو کہاں جاؤں گی تم سب اپنا دھیان ڈکھنا میں شکریہ کیا رامو ہم سمستھ گرامینوں کا پرنام سوکار کریں آپ سب کا اور اس گاؤں کا کلیان ہوں ہماری تو یہی کامنا ہے چلے مائیں ہاں موسیقی ہاں 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 سراج ہاں وہ ان کے پاس تین پوٹلیاں بھی دکھائی پڑ رہے ہیں اوشش ہی ان میں بہو ملے اوستویں ہوں گی آہ کن تو ان ابھاغوں کو گیاد نہیں کہ یہ وشراہ مستل ہم نے لوٹ پارٹ کے لیے بنایا ہے کچھ سمیں پششات ان کو پیاس لگے گی اور یہ گھڑے سے جل پی کر مرچھت ہو جائیں گے اور اس کے پششات ہم انہیں لوٹ لیں گے پھوٹر یاترہ کے لیے بہت سارا بوجن لے کے آئی ہوں اب تم دونوں کچھ بوجن کر لو اور پھر وشراہ کر لے اچھا ہوا مائی آپ نے پوچھ لیا میں بھی آپ سے یہی پوچھنے والا تھا آخر یہ پوٹلی کب کھلے گی ہماری مائی انتر یامی ہے کاک راج انہیں سب جات ہوتا ہے مشیش کر آپ کی بھوگ کے بارے میں اچھا ہوا پربو ڈھہرنے کے لیے ہمیں یہ اسطحان مل گیا ڈھنے ہو اس ویکتی کا جس نے بھی یہ وشراہ مستل بنایا ڈھہرنے ہو 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 موسیقی کینٹو اس بیچ ہماری شترو کبیلے کی راجہ کی درشتری صدا ہم پر بنی رہتی تھی تب تو عوشی اس نے آپ کے پریوار کو ہانی پہچانے کی چیشتہ کی ہوگی ہاں اور ایک دن پتہ شری کو گیا تھا شترو کبیلے کا راجہ ہم پر آکرمن کرنے والا ہے پتہ شری نے مجھے اور میری ماں کو اس تھان سے دور بھیج دیا اور سوائم یودکھرنے لگے ماتا مجھے لے کر کونوں میں چھپتی رہی کینٹو شترو راجہ کے سینک وہاں بھی پہنچ گئے ماتا نے میرے پران بچانے کے لیے شترو راجہ کے سینک کو برمیت کر کے مجھ سے دور ہو گئی کینٹو کچھ سمیے اپرانت میں نے اکس مات میری ماں کی انتین چتکار سنے میری ماتا پیتا دونوں کو چھترو نے مار ڈالا ہم میری ماتا پیتا کافات ہو جانا میری ماتا پیتا کافات ہو جانا یہ ایک سندھان کے لیے سنسار کی سب سے بڑی پیڑا ہے مائی آپ کو اس دکھ کی پیڑا سہنی پڑی میں آپ کی منودشہ سمجھ سکتا ہوں مائی کینٹو مائی اس سمیے آپ کہاں تھی اور آپ کے شترو کے سینکوں نے آپ کو نہیں دیکھا ماتا نے مجھے ایک پیڑ کے خوہ میں چھپایا تھا اس لیے شترو راجہ کے سینک مجھے ڈھونڈ نہیں پائے آپ کا والجیون کیسے بیٹا بائی یہ اس تری بھی نہ جانے کونسا پرسنگ سنانے بیٹھ گئی جو سماپتی نہیں ہو رہا کہیں اس دن سے سمبندت کوئی گپت بات تو نہیں چلو سمیب چل کر سنتے ہیں آؤ موسیقی اس کے پسچات ریشی مونیوں کے حوان کے لیے سوکھی لکڑیاں بیم کے لاتی میرے اس پریشم کو دیکھ کر مجھے بوجن بستر دیا کرتے تھے ایک ریشی نے مجھے پتری روپ میں بھی سویکار کر لیا تھا اور ان کے ساندیو میں میں ورشن رہی موسیقی 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 آپ موسیقی 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 ایسا کونسا نام ہے جس کے سمرنگ ماتر سے یہی سب کچھ برابت ہو جاتا ہے جو جاؤ در سوراج اس نام کے بارے میں ہمیں گیاد کیوں نہیں انیتا ہمیں اتنا کتھور پریشم کرنا ہی نہیں پڑتا کوئی بات نہیں جان پوروک سنو اور صدا اس نام کا اسمرڑ کرو یدی میں بھول گیا تو مجھے بھی اسمرڑ کرا دینا اور وہ پاول پویتر نام ہے راہ 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 راج یہ کسی راہ کا نام لے رہی ہے یہ راہ آخر ہے کون راہ مجھے بھی نہیں پتا میں بھی جیون میں پرتھم بار اس نام کو سن رہا ہوں ہو سکتا ہی یہ کوئی چمتکاری نام ہو جس کے سمرین مات سے ہم جو چاہے ہمیں پرابت ہو جائے میں تو کہتا ہوں ایک بار پریاس کرنے میں کیا ہانی ہے جید اصرہ اس میں ہانی تو کوئی نہیں تو ٹھیک ہے تم بھی میرے ساتھ بولو راہ راہ دھنیا ہے آپ شبریمائی جو ہمارا اتنیا دھیان رکھتی ہے راہ اس پکشی کی بھاشا کو سمجھ کر اس رشام ستھل کا نرمان ایک دسیوں نے لوٹ کے لیے کیا ہے آپ نے یکتی لگا کر ہمیں اس مٹکے کے وشاک چل کو پینے سے روکا اور نہ کیویل ہمیں روکا اپے تو ان دونوں دسیوں کو بھی آگے پاپ کرم کرنے سے بچا لیا جو اب رام رام کا نام سمیرن سے رام بھگ بننے والے ہیں اب ہم بوجن کر سکتے ہیں میں ابھی تم دونوں کے لیے بوجن پروستی اوشب بھائی رام رام میں تب تک جل پی کر آتا ہوں روکیے اس چل میں وش ہے ہم دونوں دسیوں ہیں اور یہ وش رام اصطل ہم نے ہی بنایا ہے تاکہ ہم پتکوں کو لوٹ سکے کینٹو اب ہمیں لوٹنے کی نہیں ابھی تو بھانٹنے کی اوشکتہ ہے رام کا نام اس سمست سنسار میں جو ابھی ہم نے اس مائی کے مک سے سنا رام 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 دھن ہو مائی مائی آپ کے کارن آج دو اور رام بھکت مل گئے جے شری رام جے شری رام اب مجھے پراتا تیرس یاترہ کے لئے پرستان کرنا ہے تم دونوں اپنا دھیان رکھنا اور ان پوٹلیوں میں بوجن ہے اچھت سمیں پہ تم دونوں یہ بوجن کھاتے رہنا اب تم دونوں بھی وش رام کر لو تمہیں بھی پراتا ہوتے ہی یاترہ کے لئے پرستان کرنا ہے جی بھائی نیترہ فوٹ جائے اس ادھرڑ کاک کے جس نے اپنی کٹھور چوٹ سے آپ کی اس کومل کایا پر چوٹ کیا تھے مہارانی یدھی مجھے وہ کاک پناہ دیکھ جائے نا تو میں اس کی چونچ ہی توڑ دوں اس میں اس کاک کے کوئی دوش نہیں میں چاہتا تھا کہ میں یہاں ہون نہ کروں تاکہ انے پکشی اگنی تاپ سے اور دھونی سے دور رہ سکیں تتھا بھی اس کاک کو آپ پر اس پرکار پرہال نہیں کرنے چاہیے تھی مہارانی اس کاک کے آکرمنڈ نے مندودری کو وچھلیت کر دیا ہوگا یدھی وہ یہ کٹیہ تیاک کر لنکا جانے کی ہٹ کر بیٹھی پھر تو میں سنکھٹ میں پڑ جاؤں گا کیونکہ ماتا کو تو قیاد ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کی انمتی کی بنا ہی مندودری سے بھی بہاہ کیا ہے اس سے پورو کی مندودری اس وچے میں مجھ سے کوئی بات کرے مجھے کوئی یکتی لگانی پڑے گی رانی مندودری میں نے آپ کے لنکا پرستان کرنے کی سمسط ورستہ کر دیئے اور اب آپ آج ہی لنکا کے لئے پرستان کرے گی ستیہ ہم لنکا جا رہے ہیں کدا چیتہ آپ نے ٹھیک سے نہیں سنا لنکا کیول آپ جا رہے ہیں میں نہیں کیوں آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہے ہیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ لنکا گیا تو اس کا پروہ ہماری سنتان پر پڑ سکتا ہے کیسے سوامی میری جوتش ویدھیا کہتی ہے کی آپ کا اور میرا لنکا کی بھومی پر ایک ساتھ پگ رکھنا اچھیت نہیں ہوگا اور یدی ہم دونوں ایک ساتھ بھول سے بھی لنکا گئے تو اس کا پروہ ہماری بھاوی سنتان پر پڑ سکتا ہے کینٹو میں آپ کو اس پرکارون کی کٹیا میں نہیں رکھ سکتا جہاں پر کوئی بھی پشو پکشی آپ کو آگھات کر کے چلے جائے میں یہاں پر ایک آکی رہ لوں گا پریہ کینٹو آپ کے اوپر کوئی آنش نہیں آنے دوں گا اس لیے آپ آج ہی چلے جائیے اوچھے تھے میں چلی جاتی ہوں آپ یہاں ایک آکی میں رہیے یہ تو ستھی میں ہی لنکا جانے لگی کینٹو یہ دیے لنکا کے راج بھومن پہنچ گئی تو پھر میرا ستھی تو ماتا کے سمکش ہو جاگر ہو جائے گا اب اسے کیسے روکوں استھی کہہ رہے ہیں نا استھی ہی تو بول رہے ہیں کہ آپ میرے بینا یہاں ون میں ایک آکی رہ سکتے ہیں آپ کے من میں ایسا وچار بھی کیسے آیا کہ میں اپنے سوامی کو ون میں چھوڑ کر لنکا میں جا کے سکھ پوروک رہوں گی کینٹو اس کے سوا کوئی دوسرا مارگ بھی تو نہیں ہے پریے مارگ ہے سوامی اس انشت کال کو بیچ جانے دیجئے جب تک انشت کال نہیں بیچ جاتا ہم دونے یہاں ون میں ساتھ رہیں گے مندودری آپ مجھ سے اتنا پریم کروں گی اس کے تو میں نے کل پڑھا بھی نہیں کی تھی اور آپ میرے لئے اتنے تیاغی بن جائیں گے یہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کتنا پریم کرتی ہیں آپ جو میرے اس استیا کو بھی ستیا مان بیٹھیں مہارانی جی آپ کی پوجا کی تھالی سوامی میں مہادیو کی پوجا کرنے جا رہی ہوں اواشیہ شگر ہی آئیے گا موسیقی 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 یہ کنیا کون ہے جو لنکیش راون کی کٹیا سے بہر آ رہی ہے موسیقی ابھی کیا تو جائے گا اپنے پرتیک کارے کے لئے اپنے گروہ سے آسا رکھنا ٹھیک نہیں لنکیش کیونکہ جو کار یہ ایک پتنی کر سکتی ہے وہ کوئی گروہ نہیں کر سکتا لنکیش آپ کے کہنے کا تاتپر یہ کیا ہے دیوشیہ تاتپر یہ اتیسرل ہے لنکیش کہ اب آپ کو بیوا کر لینا چاہیے پھر آپ کی پتنی کی یوپتی اور پریڑنا سے آپ کا زیوان دھننے ہو جائے گا لنکیش یہ بات تو ہوا کے بھااتی پھیل جائے گی کہ ایک ونواسی یوپتی نے لنکیش راون کی ویوہا پرستہ آپ کو ٹھکرا دیا اس لئے میرا ماننا یہ ہی ہے کہ تم کسی بھی پراکاش سے اس یوپتی کو منا لو اور اس سے ویوہا کر لو لنکیش لنکیش یہ تم نے کیسی مرکتہ کر ڈالی لنکیش اپنے گروہ سے منتر نہ کیے بینہ ہی تم نے بیوا بھی کر لیا مندودری سے پیچھا چھوٹا تو گروہ دیو آ پہنچے اب مجھے تتکال کوئی بچاؤ کا مارگ دھونڈ نہ ہوگا اور بیوا کے اوپران تم یہاں اس ون میں بس چکے ہو اس کار تو یہ ہی ہوا کہ تمہارے بیوا کے سندر میں تمہاری ماتا شری کو بھی قیاد نہیں ہے آہ گروہ دیو کن تو اس میں میرا کوئی دوش نہیں دیوارشی نارت کا دوش ہے جو میں ان کے بے کاوے میں آ گیا مجھے تو گیاد بھی نہیں وہ تو کنڈلی کی کھوچ میں نکلا تھا مور پنک ویچار تو لیتے کہ تمہارے سمکش کون کھڑا ہے دیوارشی نارت کا تو پتاری ہی ہے دیو داؤں کا کارے سوارنا اور اسروں کا کارے بگارنا اور دیوارشی نارت نے یہی کیا تمہیں بیوا کا پرلومن دے کر تمہیں بھٹکایا ہے لنکیش اگر تم بیوا کے پرلومن میں نہ پھستے تو کنڈلی کا تیسرا بھاگ پرشورام کو ہی پراپت نہ کر پاتا وہ کیسے گردے وہ ایسے لنکیش کہ تمہارے کنڈلی کا وہ تیسرا بھاگ تمہارے بیوا کے یوگ سے جڑا ہوا تھا اور مندودری کے ساتھ تمہارا بیوا ہوتے ہی پرشورام کو تمہارے کنڈلی کا وہ تیسرا کھنڈ پراپت ہوگا دیورٹھے نارات لنکیش ناون کے ساتھ اتنا بڑا چھل کریں گے اس کی تو میں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی کلپنا تو میں نے بھی نہیں کی تھی لنکیش یہ تو اپنی گروہ شکرہ چارے کی آگیا کی آویل نہ کرو پرندو تم نے کیا میں نے تمہیں سوری گرہن میں یگی کرنے کا آدیش دیا تھا پرندو تم نے وہ بھی نہیں کیا تم نے اس پر بھی دھیان نہیں دیا لنکیش کیونکہ ہمارا سارا دھیان اس کاک نے آکرشت کر دیا تھا جس نے مندودری کو اپنی چونس سے ہاتھ کیا تھا لنکیش تم اپنی پتنی مندودری کے موہ میں اتنے آسکت ہو گئے ہو کہ تم نے اپنے گروہ کے آدیش کی آویل نہ کیا ایسا پردیت ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے گروہ شکرہ چارے کی کوئی آوے شکتہ ہی نہیں ہے اسی لیے میں تچھن تمہیں اپنے ششک گروہ میں پرتیا کرتا ہوں لنکیش پرتیا کرتا ہوں موسیقی اب اسر گروہ کو منانے کا ایک ہی مارگ ہے میرے پاس کہ میں سگری ایسا کوئی کارے کروں جس سے پرشورام پراجیت ہو جائے دیورشی نارک نے مجھے ویوا کے بندن میں عوشی ہول جایا کنتو ان کی ایک بات اتھیان دینے والی تھی اور یہ یدی میں اپنی کنڈلی کے ایک بھی بھاگ کو ڈھونڈ لوں تو پرشورام کا سورہ پریشنم بیرت چلا جائے گا کنتو یہ کارے مجھے کسی اپنے سممندھی کو سوپنا ہوگا کنتو کسے ہاں مایاوے